ہماری امت میں ایک بہت بڑا حادثہ عزمہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خانوادے کی شہادت کی صورت میں ظاہر ہوا جزید پلید اور عبداللہ بن زیاد بدنہاد جیسے بدبختوں نے خانوادہ نبوی کا احترام نہ کرتے ہوئے ظلم ڈھائے اور آج تک امت مسلمہ کے سینوں پہ وہ زخم موجود ہیں اس لیے ہم ہر حال میں جزید کی مضمت کرتے ہیں اس کی پوری ٹیم کی مضمت کرتے ہیں پورے جزیدیوں کی کیونکہ جو ظلم آل اعتہار پہ جزیدیوں نے ڈھائے ہیں کسی صورت میں امتوں کو معاف نہیں کر سکتی اس کے ساتھ ساتھ کعبت اللہ کی بے حرمتی مدینہ تو نبی کی حرمت کی پامالی ان تمام چیزوں کا ذمہ دار یزید ہی ہے اس کو ہم نہیں بچا سکتے کہ اس نے جو کسی لحاظ سے بعض لوگ تعویلیں کرتے ہیں تو ایسے لوگ بھی میدان میں آگئے ہیں کلمہ نبی کا پڑھنے کے بعد یزیدیوں کی شائد کرتے ہیں جی نہیں چاہتا کہ ان یزیدیوں کی کلیے کوئی ایک نرم جملہ بھی انسان استعمال کرے تو ان بدبختوں نے جو قیامت ڈھائی ہے جو ظلم کیا ہے انہیں شرم و حیابی نہ آیا حضور کی آل کا حضور کی ذات کا لحاظ بھی نہ رکھا اور مدینہ تو نبی پہ حرمت کو پہ پامال کر دیا کعبت اللہ پہ حملے ہوئے تو کسی صورت میں کوئی نرمی کا گوشہ سرکار کے مہمین کے دلوں میں یزیدیوں کے لئے نہیں ہے